موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشن ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے کے ساتھ آمنہ سلمان حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک پروگرام کا مقصد دور حاضر کے کچھ حقائق اور جو سچائیاں ہیں ان کو سامنے لانا ہے اسی سلسلے میں ہم نے آج جو ڈسکشن کے لیے ٹاپک چننا ہے وہ ہے مدر ہوت سے ریلیٹڈ اور میں آپ کو بتاؤں جو آج کا سچ ہے کہ ہماری پاکستانی ماں کسی سے بھی کم نہیں ہیں وہ بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ اور بہت سے ایسے کام کر رہی ہیں جیسا کہ ہماری ماں بہت اچھی انٹرپرنیورز ہیں نیوٹریشنلز ہیں ٹرینرز ہیں اور بہت سے ایسے کام کر رہی ہیں جس کو بسیلی ہماری ایکانومی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے تو اسی سلسلے میں جس شخصیت کو جس پرسنالیٹی کو ہم نے آج اپنے شو پر مدر کیا ہے ان کو اگر میں سوپر مام کہوں تو کچھ غلط نہیں ہوگا میں ان کو بہت ایسے سے فالو کر رہی ہوں اور جب بھی میں ان کو دیکھتی ہوں ماشاءاللہ سے میں کہتی ہوں کہ کیسے کر لیتی ہیں یہ ہاں جی ہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیشہ ناصر تو آئیشہ ناصر بسیکلی شیئی ایس در اوریجنل سکیری امی جنرلزم میں ماسٹریس کیا ہوا ہے ان کا ایمی بی ایس کا بھی آئی گیس میں نے رسرچ کی تھی تو آپ کا آیا تھا بیک گراؤنڈ فاملی بیک گراؤنڈ میں آپ کے ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں اور اب یہ سکیری امی کو دیکھ رہی ہیں چلیے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں آئیشہ ناصر السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تھاک آپ بتائیں thank you for having me it's really honor to have you on our show thank you so much for your time آئیشہ جنرلزم سے سکیری امی تک ناظرین جاننا چاہتے ہیں please تھوڑا سا بتائیے گا so journalism میں میرا ہمیشہ سے interest تھا مجھے لوگوں کی stories بتانے میں بہت بہت اچھا لگتا ہے you know journalism کو کہاں جاتا ہے کہ it's the first draft of history مجھے بہت interesting لگتا ہے کہ جب incidents ہو رہے ہیں major global events ہو رہے ہیں تو ان کے اوپر کہ ان کی جو initial reporting ہے جو پہلا draft ہے اس کو ہم اس کے اوپر ہم کام کریں so that's something جو مجھے بہت interesting لگتا ہے بہت exciting لگتا تھا so journalism کے بعد پھر I worked in mainstream media میں نے express news کے لئے کام کیا دنیا کے لئے کام کیا daily times کے لئے کام کیا gt friday times کے لئے کام کیا and then I realized gradually کہ you know I wanted to have my own media platform تو وہ جب سوچ آئی تو پھر obviously because I was a mother to four kids شب تک scary امی شروع ہوا تھا so پھر یہ خیال آیا کہ mothers کے لئے کوئی information نہیں ہے کوئی news نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے so وہاں سے پھر کرتے کرتے یہاں تک بات پہنچی اچھا تو مجھے یہ بتائیے جب آپ نے scary امی کا پلان کیا تو آپ کے ساتھ کون شامل تھا اس میں لوگوں نے اس کو appreciate کیا بہت زیادہ مطلب میں نے تو to be honest as a business اس کو سوچا ہی نہیں تھا میں نے اس کو کیا تھا بہت میری اپنی ضرورت تھی اور میں نے اسی ضرورت کے تحت اس کو کیا تھا لیکن جب اتنا overwhelming response تھا اتنے زیادہ لوگوں نے reach out کیا اتنے زیادہ لوگوں نے جو 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 کیا تو تب مجھے لگا کہ بھائی یہ جو چیز ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ سہی مجھے بتائیے کہ اس میں mothers کو بیسیکلی آپ نے جیسے ابھی بتایا ہے کہ مجھے سکیری امی جیسے گروپ بنانا چاہیے ایک پلیٹ فارم مجھے کو جو ہے پروائیڈ کرنا چاہیے اس پر کیسے کیسے issues مطلب باتے ہیں کہ آپ مطلب آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں بہی یہ بہت ہی اچھا کام ہوتا ہے جب mothers reach out کتی ہیں کہ ایک mother تھی اس کی بیٹی کو hearing loss کا issue تھا تو she didn't know کہ hearing loss کا issue ہے جب اس نے group join کیا تو اس نے speech therapy کا session سیشن سی سی ادھر سے اس کو awareness ہوئی and that like really helped اسی طرح for example you know a mother جس کے بچے کو like let's say hand writing کا issue ہے جب انہوں نے کوئی informational session پوچھا تو ادھر سے متلب so I feel کہ جب بھی ایک ماں کی زندگی بہتر ہوتی ہے بچے کی بہتر ہوتی ہے because of scary امی so that I love being able to make a difference کے لوگوں کی زندگیوں میں we are able to make a difference ہم ان کو awareness وہ اگاہی دے سکتے ہیں وہ information دے سکتے ہیں جو ان کو کہیں اور سے نہیں آئیت اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس گروپ میں آپ کو آواز آرہی ہے آرہی 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 can you hear me جی مجھے آرہی آپ کی آواز مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو جو ہے اپنے ماشااللہ آپ آپ نے چار بچے آپ کے ناؤ 5 آپ آپ کے ناؤ ماشااللہ آپ کی ماشااللہ میں دیکھ ٹرابلنگ ہوتی ہے آپ کی ڈسکشن بی ہوتی آپ کے events پیورے ہوتے ہیں تو how do you manage all these بہت مشکل ہوتا ہے i think i take it one day at a time like میں کوششش کرتی ہوں کہ میں اپنا دن organize کر لوں مطلب ایک دن پہلے ہی تاکہ مجھے پتہ ہو کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے کس وقت کس سے ملنا ہے کس میٹنگ ہے کیا کرنا ہے تو اس طرح میں اپنے دن کو جب organize کر لیتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ بہتر manage ہو جاتا ہے لیکن you know with smaller children آپ کبھی کبھی بھی properly organize بھی نہیں کر سکتے بہتر مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ کبھی کسی بچے کا کوئی issue ہو جاتا ہے کبھی ان کے mood so it is a struggle لیکن I feel very blessed کہ my days are filled with so much laughter and so much gratitude بچے بچے بہت بڑی نیم ملتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اچھا مجھے آپ as a mother different mothers کو کیا سٹریٹیجی دینا چاہتی ہے بچے آپ سے ہنڈل نہیں ہو رہے مدر پریشان ہوتی ہیں جب وہ سکیری اپنی پوست کرتی ہیں تو آپ انہی کیا سجیز کریں کریں کسی کو کوئی دی 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 اچھا سکیری امی is a community platform تو سب سے interesting بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کہ اس میں mothers ایک دوسرے کو suggestions دیتی ہیں you know let's say ایک ماں جو ابھی نئی نئی ماں بنی ہے تو she can find out کہ بھائی from another ہم بچے تو اللہ بڑھا کرتا ہے and I actually believe کہ that's true جب بچوں کو بڑھا اللہ نہیں کرنا ہے like literally آپ اللہ سبکل اپنے بچوں کو سبھا سکول بھیجتے ہو آپ اسی فیتھ پر انہیں exams لیے بھیجتے 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 پھر یہ پریشانی یہ مطلب اتنی زیادہ وری کی کیا ضرورت ہے ہاں اچھا ویسے یہ اگر آپ notice کریں کہ ہماری جو recent جو مطلب اس دور کی مائیں ہیں وہ بہت زیادہ conscious نہیں ہوگی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ جو ہیں پریشان ہو جانا اور کہنا کہ ہائی یہ کیا ہو گیا یہ آپ کو فیل ہوتا ای فیل کہ ہم لوگ گوگل مامز بن گئے ہیں تو ہم ہر چیز کو ہم ہر چیز کو جو ہے وہ بہت بہت ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں جن چیزوں کو نہیں پڑھنا چاہرے ان کو بھی پڑھتے ہیں جن کو مطلب ہم ہر چیز میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں چاہتے ہیں جس کی نہیں بھائی 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 چیز کو ہمیں گوگل کر بھائی گوگل پہ ہر ترہا کی ان پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں دوسرا ہم دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیر کر نا شروع گئی بھائی 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 جاتے ہیں جیلا بھائی ایسیو بھائی 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 ڈاکٹر ہیں بھائی جب وہ سکول میں تھے تو وہ فیل ہوتے تھے پٹھتے ہی نہیں تھے کلاس روم کے بیچھے بیٹھتے تھے بھائی اللہ میں بہت زیادہ ڈزت شاید وہ ان لوگوں سے زیادہ سکسیسپل ہیں جو سکول کے دنوں میں فران ٹیسٹ پہ بیٹھتے تھے فراغ بچے یہ بات ہے اس لیے اگر آپ کمپیر نہ کرو آپ ہر بچے کو اس کی اپنی چلانے دو اپنی پاتھ پر چلنے دو تو وہ بہت بہتر ہے صحیح مطلب بچے کی سائیکی کو پروپر آپ تمہیں بالکل اچھا جیسے آپ نے بھی بات کیا کہ کچھ جو to be moms ہیں اور جو ابھی ابھی نئی moms بنی ہیں ان کے لیے آج کل ایک term بہت use ہو رہی ہے in fact آپ نے بھی میں نے گروپ میں دیکھا تا discussion ہوئی تھی postpartum depression ہوتا ہے جو اس کے بارے مجھے بتائیے یہ کیا ہے postpartum depression is کہ جب when you've had a baby تو اس کے بعد آپ کے جو ہارمونز ہیں آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ مطلب آپ کے ہارمونز کی بجاہ سے آپ کی mental state کچھ alter ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو رونا بہت آتا ہے کچھ لوگ depression میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ anxiety میں چلے جاتے ہیں you know فرق فرق ہوتا ہے and آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے so I have been through it it is a very I'm still going through it کچھ عورتوں میں یہ three weeks میں خود ہی سیٹل ہو جاتا ہے کچھ عورتوں میں میڈیسنز دینی پڑتی ہیں کچھ میں therapy کچھ میں یہ six months لیتا ہے کچھ میں سال لیتا ہے seriously yes yes like it's not easy and it's something جس کو ہم it's something جس کو ہم identifying اس کی ہم بات نہیں کرتے 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 اکثر جب ماں کو مطلب جب ماں اس طرح کے issues کی طرح through جا رہی ہو تو اس میں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اس ماں کو آپ کوئی importance نہیں دیتے اب یہ ہی کہتے ہو کہ اسم کتنی ناشکری ہو تمہارا بچہ ہلدی ہے تم کتنی ناشکری ہو یہ ہے وہ ہے لیکن we don't realize کہ بھئی ان چیزوں کی کتنی importance ہے سہی تو یہ جو ہے and وہ جو سپورٹ ہے وہ ماں کے لئے کتنا سہی 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 بات ہے بلکل اچھا مجھے ایک کی ضعور بتائی گا آپ کی میں نے ابھی ریسنٹی ویب سیٹ دیکھی اسکری امی کی اس کا پلان آپ کو کیسے آیا مطلب گروپ تو آپ نے چینے ایک پلیٹ فرم جو ہے پروائیڈ کر دیا آپ کی ویب سیٹ بہت اچھی ہے میں نے بہت اچھی رہ گی سہی 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 بیسکلی مجھے ہمیشہ سے بیکاز میرا بیکراؤنڈ جو ہے وہ بیکاز میرا بیکراؤنڈ ہے وہ میڈیا میں ہے تو مجھے ہمیشہ سے تھا کہ میں نے اپنا کانٹین پلاتفرم بنانا ہے بیکاز میری اتنی زیادہ میرا سہی سہی مجھے سہی 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 مجھے مجھے زیرورت بھی ہوتی تھی کہ بھائی کہ اپنے بچوں کو میں بڑا کیسے کروں بہتر کیسے بڑا کروں سو یہ انفرمیشن کی بیکاز مجھے زیرورت تھی تو اس لیے میں نے مجھے لگا کہ اس کانٹنٹ کی بہت ضرورت ہے پاکستان سے کانٹنٹ لوکل کانٹنٹ اوثنٹک کانٹنٹ تو ہینس پھر میں نے یہ شروع کیا مجھے میں نے کچھ چیزیں دیکھ اس پر لٹری اور مطلب ہاتھ آپ مدر جو یہ چیزیں آپ مطلب پروائیڈ کر رہی ہیں اور یہ ساری کچھ سکن کے بھی بیبی سے ریلیٹی مطلب you name اور وہ وہ موجود ہے بلکل 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 exactly اچھا اور ملجی اچھا ایشا میں نے اور جب سکھ On ریل سٹوری بیلیٹی سکو ریلی سٹوری بنیجا ہو مچے لوگوں کی فِ خیال سلام میھے 喝 مجھے بہت اتریکٹ کرتی ہیں مجھے بہت اتریکٹ کرتی ہیں تو اس طرح سے تو کوئی بیوگراف کرنے کا پلان نہیں ہے ابھی پہلے میں کچھ کرتا لوں پھر اس کے بار نہیں نہیں امیتنگ آپ کےنا چاہیں گی مدرس کے لئے سبسیلی اندی I would like to tell the mothers have faith کہ آپ کی جانی is your journey and کسی اور کی جانی سے نہ کام ہے نہ زیادہ ہے پس وہ ایک آپ کی جانی ہے اس کو آپ اس طرح کی ماں بنو جو آپ کو سہی لگتا ہے you don't need to مجھے بگر کوئی اور بندہ فارمیلا دے رہے ہیں آپ ریس فیدنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کرو اپنی آپ کو نہیں پتا you know what are their trials tribulations etc اور جسنا ان کو نہیں پتا کہ آپ کے کیا ہے but آپ جتنی اپنی decisions authentically کروگے with faith کروگے اتنی آپ کی جو motherhood ہے وہ بہتر ہوگی that is great thank you so much Aisha بہت اچھا لگا آپ thank you for having me all the best for your future plans thank you so much thank you thank you